اعوذ باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انسان خبر میں زندہ ہے چالنج دیروں ہندو کو حالیوٹ کی موویز کو بالیوٹ کی موویز کو اور چالنج دیروں کرشن کو اور جویش کو میرے کو انف اور دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی اسلام زندہ ہے انسان خبر میں زندہ ہے انسان ولی بنتا ہے اور وہ صرف گھرانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ہے انسان خبر میں زندہ ہے میں آپ کو نسیانی دوں گا ابھی ففٹی تری ولی اللہوں کی مزارے ہیں آندھرہ میں اور وہ مزاریں شہدت دیتی ہیں کہ وہ سب زندہ ہے اور ان کے کرامتیں دنیا تاریخ کے اعتبار سے جانتی ہے ایک کرنول کے اندر آندھرہ سائیڈ کرنول شہر ہے آپ جا سکتے ہیں وہاں ترپن مزاریں گوائی اور شہدت دے رہی ہے انسان خبر کے اندر زندہ ہے وہ طربتیں وہ مغبریں وہ درگائیں وہاں کی رونق وہاں کے ارس ہر سال کی گیدری ففٹی تری کرنول میں شہادت دے رہی ولی اللہیں زندہ ہے اسلام اسی طرح زندہ ہے ہر بار دوسری مثال محمد رفی کی دیتا ہوں محمد رفی اللہ ان کو جنرسیب کرے وہ حج یہ اس کے بعد حج کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے حج خبول کر لیتا ہے اس کو اشارہ بھی دے دیتا ہے جو حاجی حج کر کے گھر لوٹا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ تیرا حج خبول ہو گیا الحمدللہ اس طرح مجھے معلوم ہوا اور میرے سالی اور جو ہے ان کے شہر کو معلوم ہوا تھا میرے حمد ذل کو اللہ کی خاص نشانی اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آؤ حج کرو اور میری نشانیاں دیکھو پھر اس کے بعد میں تمہارا حج خبول ہوتا یہ منادی اللہ تعالی خود آپ کے کان میں آپ کے خواب میں اور آپ کے جو ہے وجود میں ایسا سما جاتی ہے کہ آپ اخین کر لیتے ہیں کہ میرا حج خبول ہو گیا تو محمد رفی ایک گائیکار تھے اور یہ جو رزق ہے گائیکار جو ہمارے محمد رفی رزق کھائے وہ رزق حرام تھا ایزے ایک گائیکار کے حرام ہے رزق چاہے وہ گائیکار کھاؤ یا سلمان جیسے ایکٹر کھاؤ حرام ہے وہ رزق چاہے وہ کتی بھی سخاوت کر لے ہاتیم تائی کی طرح سلمان خان لیکن سلمان خان کو آج بھی گالی ملتی ہے بھارت کا جو ہے کٹ آؤٹ باہر لاکھے ابھی بھی جلا گیا جبکہ انہیں لاکھوں کو پیسہ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ذلت ملتی ہے حرام کھانے والے کو تو محمد رفی ایک گائیکار تھے لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو کیوں معاف کیا نہیں معلوم یہ ایک راز ہے انسان خبر میں زندہ ہے وہ اشارہ دینے کے لیے میں آئین شہدین شہدت دینے والے ان کے تھٹی ایٹ برسی پر تھٹی ایٹ اڑتیسوان ان کا جو انتخال کرنے والا برسی کا سال مناتے ہیں خبرستان جا کر اڑتیسوان اس روز چار تھیلے گلاب کے پھول ارخ دالا گیا سندل دالا گیا اگربتی لگائی گئی چادریں دو چڑھائی گئی اور وہاں سو لوگوں کے خریب انخریب جو ہے لوگ جمع ہوئے اور وہ پورا جو ہے وہاں برسی کا جو انتظام کیا تھا آس پاس کے خبروں پر بھی پھول ڈالا ثابت ہوا کہ انسان زندہ ہے اس واسطے جس طرح سے انسان کو پھول پیناتے دیکھو انڈیا کے اندر میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں ایک لیڈر کوچ کام کر کے نے دکھا تھا نرندر موڈی جیسا بزاد لیکن اس کو اتنا بڑا پھول کا ہار پینا دیتے ہیں جذبات میں جوش میں ہندو جاہل انپڑ پھر اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے چار سال بعد میں وہ کچھ کام نہیں کر کے دکھایا بولے تو چپل سے مارتے ہیں یہی ہار پھول پینانے والے چپل سے مارتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے قرآن کے اعتبارے سے کہ کافر مردہ ہے اللہ بتا دیا اب یہ زندہ نہیں ہے محمد رفی 38 سال کے بعد میں ان کے خبر پر ان کی طربت پر ان کی مزار پر ان کے لہب پر ان کے خبرستان کے اردگرد کے لوگوں پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں اور یہ پورے زندہ ہے انسان زندہ ہے ولی اللہ کے طرح نیک ہو تو بدی ہے تو خبر سے جو ہے چیخیں آتی ہیں لوگوں نے سنا بدکار انسان خبر میں دفنے چیخیں آتی ہیں وہاں سے ہزاروں نے سنا نیک انسان ہے تو اورنگزیب السلام وعلیکم اہل خبر کہتے تھے اور خبرستان سے جواب آتا تھا زندہ انسان ہے خبروں میں وعلیکم السلام اے مسلمان تجھے برباد کر دیا اسلامی جماعت ستر سال اسی یا سہو سال کے خریب ہو گیا تجھے برباد کر دی تبلیخی جماعت اسی سو سال ہو گیا تجھے برباد کر دی اہل سنت کی جماعت اسی سو سال ہو گیا احمد رضا خان اور مولانا مودودی الیاس یہ سب کے سب میری نظر میں انسانوں کو جدا کرنے والے مسلمان تھے میں ان کو رحمت اللہ اللہ کہہ دوں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں مرنے والے کو عزت دوں گا مگر یہ ہم کو جدا کر دیے ہم کو کمزور کر دیے انڈیا میں مکہ ہے برحمان کمزور کر دیا لیکن یہ ولی اللہ نشانی دے رہے تین لاکھ ہر سال اجمیر میں ارس میں انسان جمع ہوتا ہے غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہے کپڑا باٹا جاتا ہے پیسہ دیا جاتا ہے حاجتیں پوری ہوتی ہے منتیں پوری ہوتی ہے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے اور تم کو محمد صلی اللہ آسم کا گھرانا خون ہونے کی وجہ سے خاجہ غریب ناز کا خون سلسلہ بار علی حسن حسن محسن موجودہ ہے نبی صلی اللہ آسم کو چار سال کے اندر باڈی چینج کر دی گئی تھی فرشتوں کے ذریع حلیمہ موجود تھی تو ان کے گھرانے میں موجودے کرامتیں زندہ ہے ابھی بھی خبروں میں زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی انسان محمد رفی جیسا زندہ ہے ابھی ولی اللہ کا جو ہے پورا کا پورا ایک جگہ سما جانا 53 کرنول میں ولی اللہ کا نشانی دیرا پکار رہا مسلمان ایک ہے ہم ایک ہے اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ ایک ہے خرآن ایک ہے حج ایک ہی ہے روزہ رمضان کا ایک ہی ہے نماز ایک ہی ہے ہم ایک ہے پہچانو دیکھو تم کو ایونجرز برباد کر دیا ہالیوڈ نے تمہ تباہ کر دیا دو ہزار بارہ میں ایونجرز آئی اور دو ہزار ونیس میں انڈ گیم آ گیا یہ دیوانہ پن چند دنوں کا رہتا ہے جیسے چینہ میں پانچ میں دن صرف تھٹی ملین بنائی اور شروع شروع اس سے زیادہ بنائی ڈبل پانچ دن میں نشہ اتر گیا اور یہ چار فلموں کا صرف بارہ سے ونیس میں نشہ اتر گیا میں ہالیوڈ کے کوبائے کے زمانے سے موویز دیکھ رہا ہوں دیوانر کی طرح کوبائے اس کا وقت ختم ہوا تاریخی فلم میں شروع بین ہوت ٹین کمانڈمنٹ کلیو پیٹرا پھر اس کے بعد میں آپ کو تاریخی فلمیں وار کی شروع کر دیے خالیڈ والے وار کی فلموں کے بعد میں پریزیڈنٹ کے اردگیت کی فلمیں شروع کرے پھر پولیس والے کافز کی جوڑیوں کی فلمیں بنانے لگے پھر ریمبو جیسی فلمیں شروع ہوئی پھر اس کے بعد میں جو ہے اینیمیشن کی جانوروں کی پرندوں کی والد ڈیزنی جیسے شروع کر دیے پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو یہ مارویل والوں نے ایوینجرز جیسی دیوانی فلمیں شروع کر دی اور بیچ میں سیکس کی فلمیں دینس کی درٹی دینس اس طرح کی مووی ساڈی نائٹ فیئر کے جیسی پھر اس کے بعد میں آپ کو دیوانہ کر دیے یہ الویس پیرسلی اور ویٹنی ہوسٹرن میکل جیکسن یہ سب برباد کر دیے اب میں چیلنج دے کے بتا رہا ہوں ہالیوٹ کا ایک بھی نشانی یہ حق ہے زندہ ہے یہ خبروں میں نہیں بتا سکتے ان کے اوپر پھول کوئی نہیں چڑھا تھا یہ ان کی خبروں سے آوازیں آتی ہے یہ ویران خبرستانوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور یا جگ جگ آرہ تھٹی ایٹیئرز کے بعد میں محمد رفی کا خبرستان پھولوں سے بھرا ہوا ہے برسی کے دن ہر کوئی وہاں جا کے فاتحہ پڑھتا ہے اور یہ ولی اللہوں کی درگاؤں پر مزار میں خوشبو اور جو ہے اگربتی کا دھوان بارہا اور جو ہے اود کا دھوان بارہا اور یہاں پر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور زندے سنتے ہیں اللہ کا کلام اللہ کا کلام زندہ سنتا ہے اور مردہ ہے ہندو کا مذہب وہ کلام نہیں سن سکتا اس کا مردہ ہے کرشن کا کیونکہ وہ کتاب عیسیٰ نے دی انسانوں نے دی انسانوں نے دی ہندو کی کتاب انسانوں نے دی مردوں کی یہ بیبل اور یہ مردہ ہے یہودی ان کے پاس مردہ کتابیں ہیں اس کو بدل دی گئی صرف نشانی باخر رہ گئی ہالیوڈ بے خوب بنا دیا انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ آج انڈیا کے اندر چلنے والی ایونجر سے اور اس کا نشا پانچ دن میں اتر گیا شروع میں پچاس کرو تین دن بنائیں اس کے بعد میں ختم ہو گیا لیکن تم انڈیا کی ایک میں ریالیٹی بتا رہا ہوں کوئی شاروخ خان کی فلم دل والے دل جیسی نہیں بنا سکتا باویس سال والی میں چیلنج دے رہا ہوں آئے تک خیامت تک میں چیلنج دے رہا ہوں مغلے آزم جیسی فلم نہیں بنا سکتا پانچ سال چلی وہ اس کے گانے آج بھی ملین میں دیکھتے ہیں لوگ مووی مغلے آزم ہر جگہ لگتی ہے ہر بار دیکھتے ہیں ایور گرین فلم ہے ساٹھ سال سے ایور گرین ہے مغلے آزم دل والے سے بھی زیاد ایور گرین ہے مغلے یوٹیوب پر گانے جائے پیار کیا تو ڈرنا کیا ورل وائد ڈالا جائے ہر لینگ ویج ڈال کے سن رہے ہر کنٹری والا سن رہا اس کو معلوم بھی نہیں اردو گانا کیا ہے اور یہ دو جھوٹے ہندو ہندی فلم بول دیئے ہمارے اردو فلم کو 1950 ونیس 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 ساڑ باسر تک اردو فلم تھی دشمن بن گیا ہندو اردو کا اور تم کو میں چیلنج دے رہا ہوں شولے جیسی سالوں چلنے آلی فلم یہ چار ایونجر شولے کا مخابلہ نہیں کر سکتی ثابت کیے مولا جٹ پاکستان کی سالوں چل کے ثابت کیا شولے چل کے ثابت کیا مغلی اظم چل کے ثابت کیا دل والے کا مخابلہ کوئی نہیں کر سکتے لیکن تم کو جہنم میں لے جانے ہیں سب اور میں تم کو مسلمان اخل لانے کے لئے کر رہا ہوں میں دنیا دیکھا ہے اس واسطے اللہ کے بندے خبر میں زندہ رہتے ہیں محمد رفی جیسے وہ اس نے اللہ علیہ وسلم کیوں یا نبی سلام علیکہ اس کی آواز یا نبی سلام علیکہ اس کی آواز یا نبی سلام علیکہ اس کی آواز آج بھی گونج رہی اور سرکار کو سلام بھیج رہا فرشتہ لے جا کے دیرہ محمد رفی کی زبان سے اور زندہ محمد رفی ہے زندہ نبی صلی اللہ سلام فرشتہ درمیان میں اور جو ہے سلامتی کا جو ہے ان کو گا کر اخیدت سے جو ہے دیرہ سمجھ سکتے ارے جائے لو میرے ویڈیو کو کیا سمجھوگے تم